بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھی و احباب امین ہے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے دوستو کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اس وقت اور کچھ ایسی بات ہے جس کو کلیر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان رائحق پارٹی صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ الیکشن کے دنوں میں اس کو استعمال کیا جا سکے جبکہ ایسا نہیں ہے دیکھیں پاکستان رائحق پارٹی اپنی جگہ مکمل ایک سیاسی جماعت ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریجسٹرڈ ہے اس کو یوں نہ لیا جائے کہ صرف الیکشن کی حد تک کا اس کا کام ہے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تمام ہدایات کی روشنی میں اور ان کی اسٹرکشنز کی روشنی میں گورنمنٹ کی اسٹرکشنز یوں نے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مرکزی صوبائی اور ڈسٹرک کے ساتھ ساتھ نیچے تحصیل تک اور گراس روٹ لیول تک یعنی یونین کونسل تک بھی اپنی باڑیاں مکمل کریں گی اور ان باڑیوں کی تمام تفصیل الیکشن کمیشن کو مہیا کی جائے گی اس لیے پاکستان رائحق پارٹی لازمی طور پر پورے پاکستان میں اور تمام سوبوں میں بشمول گلگت بلکستان اور عزت کشمیر ان میں اپنی باڑیوں کو مکمل کرے گی اور اس کی تمام فہرست ان اہدداروں کے ناموں کی وہ الیکشن کمیشن کو پروائیڈ کرے گی اس کو یہ نہ لیا جائے کہ پاکستان رائحق صرف اور صرف الیکشن کے لیے بنائی گئی ہے اور الیکشن لڑنے کے لیے نہیں یہ انڈیپینڈنٹ خودمختیار سیاسی جواد ہے اور اس کو لے کر ہم نے یوں ہی چلنا ہے